یا حامل القرآن قد خصک الرحمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو ہمارا ان سے آمنہ سامنا ہو گیا نماز کا وقت ہوا تو معزن نے آزان دی ہم لوگ بھی کھڑے ہو گئے لیکن ہم کھڑے ہو کر معزن کی نقل اتارنے لگے مزاق اڑانے لگے وہ طرح بچے بعض اوقات کسی بھی چیز کا مزاق اڑانے لگتے تو ہم ایک دم ان کو ڈاڈ ڈپٹ کرنے لگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پکڑ کے میرے پاس لیا اور ہم سے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اونچی آواز میں کون بول رہا تھا سب نے میری طرف اشارہ کر دیا اور بات بھی درست تھی اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بات میں سچے تھے آپ نے سب کو چھوڑ دیا اور مجھ روگ لیا کیونکہ میں نہیں ایسی شرارت کی تھی آپ نے فرمایا چاہاں پھر آزان دو میں کھڑا ہوا لیکن اس وقت میری نظروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دیا ہوا حکم سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا کہ اب مجھے کہہ رہے آزان دو کیونکہ وہ تو مزاق اڑا رہے تھے میں کھڑا ہوا آپ نے خود مجھے آزان کے کلمات سکھائے اچھا یوں کہو دو مرتبہ کہو اللہ اکبر دو مرتبہ کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ پھر یوں کہو پھر یوں کہو آخر تک کہتے ہیں میں کہتا گیا جب میں آزان دے کر فارغ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تھیلی دی پاؤچ اس میں کچھ چاندی تھی انام دیا ایک طرح سے پھر میری پیشانی پہ اپنا دست مبارک رکھ کر دو مرتبہ چہرے پر پھیرا پھر سامنے جگر پر حتیٰ کے ناف تک دو بار آپ نے میرے سینے پہ اور جگر پہ اور نیجے تک ہاتھ پھیرا پھر فرمایا اللہ تمہیں برکت دے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے مکہ کا موزن مقرر کر دیں آپ نے فرمایا میں اس کا حکم دیتا ہوں کہتے ہیں کہ اس سکھ میرے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت بالکل دور ہو گئی اور اس کی جگہ آپ کی محبت پیدا ہو گئی اسی واقعے کو آپ لیجئے کہ مثلا نماز ہو رہی ہے اور کچھ بچے کھڑے ہو کر امام کی نقلیں اتار رہے ہیں ہوتا ہے نہ کئی دفعہ کسی سپیکر کی اتارنے لگتے ہیں کسی امام کی کسی آیت کی کسی حدیث کی ہم کیا کریں گے وہاں ہمارے بچے مسجدوں میں جاتے ہیں اگر کبھی شور ہنگامہ کر دیں چھوڑا سا ہم کیا کرتے ہیں کیا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ مسجدوں میں سلوک اور پھر دوبارہ مسجد آنے کے نام نہیں لیتے ہم بھگانا چاہتے ہیں ان کو گلے سے اتارنا چاہتے ہیں وہ بھی چلی جاتے ہیں کسی نے کبھی کسی شرارتی بچے کے ساتھ یہ سلوک کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محضورہ کے ساتھ کیا اور کس طرح ایک شرر کو ایک مکمل خیر میں پلٹ دیا کیونکہ ان کے اندر صلاحیت تھی مگر ساتھ ہی ان کو پتا نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے ان کی کونسی تربیت ہو چکی تھی وہ تو پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے ہمیں بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں آتا اس لیے بچے بگڑتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ بچوں کو فیزیکل ٹاچ دینا پیار کرنا سر پہ ہاتھ پیرنا پیار سے ہلکا سا گالوں کو چھونا کندے پہ ہاتھ پینا تھوڑی تھپکی دینا دعا دینا یہ ہم نے سیکھا ہی نہیں صرف ڈانڈ اپٹ آتی